نمسکر دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یعنی آپ کے گھر کا کوئی حصہ گر جاتا ہے یا مکان چھتی گریسٹ ہو جاتا ہے یا مکان بگ جاتا ہے یا کس کارن ہوتا ہے اور یعنی آپ کے گھر میں کسی نہ کسی کارنگر سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں پریوار ٹوڑ جاتے ہیں اور آپ سی مت مٹاؤ ہمیشہ رہتا ہے تتہ گرے کلے کی ہمیشہ آسنگ کا بنی رہتی ہیں تو یہ کس کارنگر ہوتا ہے دوستو یدی اس پرکار کی گھٹنائیں آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں تو یہ اصول شنی کا سنکیت دیتا ہے اس کے انصار کچھ گھٹنائیں ہیں جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلی گھٹنہ ہے کہ یدی آپ کا مکان چھتی گریسٹ ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے یا بگ جاتا ہے دوسرا گھر میں یدی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس کارنگر پریوار ٹوڑ جاتے ہیں یا آپ سی پھوٹ پڑ جاتی ہے تیسرا آپ کے سریر کے یا آپ کے بال اچانک سے جھڑنے لگتے ہیں یا گھر میں اچانک آگ لگ جاتی ہے یا دھن سمپتی کی اچانک خان ہی ہوتی ہے اور پوروجو کا دھن ہمیں اچانک نشت ہو جاتا ہے یا سمی سے پور دانت گر جاتے ہیں آنکھوں کی کمجوری یا آنکھوں میں کمجوری آ جاتی ہے یا دماغ میں دوند چلتا رہتا ہے یا آپ کو مانزک سانتی پرابت نہیں ہوتی یا سب اسب سنی کے لچھڑ ہیں تو دوستو ید اس پرکار کے لچھڑ آپ کے شریر میں یا آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں تو سودان ہو جائیے تا سنی کو سب کرنے ہی تو جو اپائے ہیں انہیں کریے تتہ دسان اردیشوں کا پالن کریے کنڈلی کو دکھائیے اور بھگوان سنی کو منانے کی کوششت کیجئے تھنواد دوستو بنے رہے دیفدرشتی کے ساتھ دیکھتے رہے روچک جانکاری بھرے ویڈیو اور ابھی ہماری چینل کو سسکرائب کرنا نبھولیں موسیقی